السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ وَعَدَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ اما بعد فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَى تَقْوًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خیرٌ اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَى شَفَاجُرُ فِنْحَارِ فَأَنْحَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ دودھ پڑھئے محمد اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَزِيمِ وَاللَّهُ الْعَزِيمِ خداون تبارک وتعاللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى آج ایک مکان مقدس اور آپ مومنین اکرام کے حضور سے اس مقدس مقام کا قرآنی الہی مکان کا افتتاہ ہو رہا ہے آداب کے ساتھ انشاءاللہ آغاز کریں تاکہ آخر تک آداب مکان مقدس ملحوظ رہے انشاءاللہ صلوات پڑھئے محمد اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى شکر گزار ہیں بارگاہِ پروردگار میں حق متعلنی اپنے لطف و فضل و انایت خاصہ جو مومنین کے لئے مخصوصے شامل حال فرمائی ہیں اور مومنین اکرام نے توفیقاتِ الٰہیہ انہیں نصیب ہوئی ہیں آج یہ مرکز آمادہ کیا ہے تعلیمِ قرآن کے لئے سبحان تعلیم و تربیتِ مومنین کے لئے آنے والی نسلوں کے لئے اور بندگی و اطاعتِ پروردگار کے لئے یہ توفیق اللہ تعالی نے نصیب فرمائی ہے اور اس توفیق پر خصوصاً جو مومنین جن کے ہاتھوں سے یہ توفیقات سے مرکز قائم ہوا ہے پہلے وہ اس توفیق پر خدا کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالی نے یہ اقدام ان کے کھاتے میں درج کر دیا ہے اور وہ سابقینِ خیر میں سے قرار پائیں ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی اسی طرح انہیں اہلِ سبقت میں شمار فرمائے میادینِ خیر میں اور ہمیشہ انشاءاللہ ان کے توسط سے و دیگر مومنین انشاءاللہ یہ قدمِ خیر اٹھائیں جو ضرورت ہیں اور اسی طرح دیگر مومنین جو اب اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور ہوئے ہیں اور آج روزِ اول ہی الحمدللہ ایک جمعیت متدینین کی مومنین کی یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں یہ برکتِ الٰہی ہے مزید لطفِ خدا ون تبارک و تعالی ہے کیونکہ یوں نہیں کہ صرف مال اللہ کا ہے اور خدا اپنے مال کو اپنی راہ کی طرف مائل کر دیتا ہے کیونکہ مال اللہ کا ہے اور انسان اللہ کے مال کا امانتدار ہے بعض اوقات یہ مال انسان کو کہیں لے جاتا ہے اور بعض اوقات انسان مال کو کہیں لے جاتا ہے اور صاحبانِ توفیق وہ بندگانِ خدا ہیں جن کو اللہ نے توفیقات دی ہیں اور مال انہیں کہیں لے کے نہیں گیا بلکہ وہ مال کو لے کر راہِ خدا میں آگئے ہیں دوسرا مرحلہ اس مرکز کی آبادانی و عمران کا ہے مسجدیں و مراکز تعلیمی آباد ہوتے ہیں تعلیم کے ذریعے تربیت کے ذریعے مسجدیں سجدوں سے آباد ہوتی ہیں اور مدارس درس سے آباد ہوتے ہیں جن مدارس میں درس نہ ہو وہ ویران مراکز شمار ہوتے ہیں درس کے متبادل ان کے اندر بے شک جو کچھ ہو رہا ہو لیکن مدرسے کی آبادانی درس سے ہوتی ہے اور تعلیم سے ہوتی ہے تربیتگاہ کی آبادانی و عمران تربیت سے ہوتی ہے اور اسی طرح عبادتگاہ کی عمرانیت و عبادتگاہ کی آبادانی عبادتوں سے ہوتی ہے دوسرا اہم مرحلہ اس کو آباد کرنا ہے اور آباد ہونا ہے حضور مومنین سے الہی توفیق ہے خدا ون تبارک و تعالی نے ان آیت فرمائی ہے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ توبہ میں حق تعالی کا فرمان ہے اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِزْوَانَ وہ بنیاد وہ امارت پہلے دن سے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے اور رضای خدا پر رکھی گئی ہے مرضی الہی پر رکھی گئی ہے آیا وہ خیر ہے یا وہ بنیاد مَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُوفٍ حَار یا وہ امارت اور وہ مرکز جس کی بنیاد ایک ایسے کنارے پہ رکھی گئی ہے جو انقریب گرنے والا ہے اپنے مقیم سمیت تباہ ہونے والا ہے فناہ ہونے والا ہے یعنی جس امارت کی بنا میں تقویٰ شامل نہیں ہے جس میں رضای خدا من تبارک و تعالی شامل نہیں ہے اور وہ امارت جس کے اندر تقویٰ ہے جس کے اندر رضای خدا ہے روز اول سے جس کی بنیادوں میں آیا یہ دونوں برابر ہیں یکسان ہیں اور وہ جس نے اپنی بنیاد اپنی بنیاد تقویٰ پہ نہیں رکھی رضای الہی پر نہیں رکھی بلکہ کسی اور بنیاد پر قائم کی ہے آیا یہ برابر ہیں اس طرح کے آیات کریمہ قرآن کریم میں فراوان ہیں جن میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ آیا یہ دو حالتیں تمہاری نگاہوں میں برابر ہیں ہمارا تعلق ایک تحذیب سے ہے تحذیب بھی ایک دین ہی سمجھیں جو آبا نے بنایا ہے جس کے اندر رسومات ہیں جس کے اندر رواج ہیں جس کے اندر علاقہ آدام ہیں جس کے اندر علاقائی ضابطیں ہیں آبائی ہیں جن کے ہم پابند ہیں اور سختی سے پابند ہیں ترک نہیں کرتے تمام امور اپنے انفرادی ہوں اجتماعی ہوں خوشی کے ہوں غمی کے ہوں وہتہ دینی و مذہبی امور کو ان آداب کے مطابق انجام دیتے ہیں جو ہم نے آبا سے وراست ملیے ہیں تحضیب آبا کا ورثہ ہے ہمارے پاس تحضیب ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ نے کچھ رابطیں قائم کرنے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے کچھ کو اپنا سمجھنا ہے کچھ کو بیگانا و اجنبی سمجھنا ہے تحضیب کے رشتے قومیت کے رشتے ہیں قبائلیت کے رشتے ہیں تحضیب کے رشتے علاقائیت کے اور زبان کے اشتراک کے رشتے ہیں تحضیب برادریاں بناتی ہے تحضیب بھی لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے میعارات دیتی ہے اور ان میعاروں پر انسان آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں مل بیٹھتے ہیں تحضیب میں کچھ چیزیں نظر میں نہیں رکھی جاتی ہیں میعار ہے کہ ان چیزوں کو نظرانداز کریں چونکہ اس سے برادری کا نظام خراب ہوتا ہے تحضیب کے اندر مومن اور فاسق میں فرق نہیں ہوتا اور جو فرق رکھے اسے برادری میں اچھا نہیں سمجھا جاتا جو مومن اور فاسق میں جدائی ڈالے جو مومن کو فاسق سے بہتر سمجھے ترجیح دے تحضیب اسے قبول نہیں کرتی تحضیب میں جو بھی نصب میں شریک ہے برادری میں ہے قبیلے کا حصہ ہے قوم کا حصہ ہے زبان ہماری بولتا ہے علاقہ اس کا محلہ ہمارا ہے پس وہ ہمارا ہے لیکن دینِ الٰہی میں فرق ہے دینِ الٰہی میں ہے کہ افا من کانا مومنن کمن کانا فاسقا تم کیا سمجھتے ہو کہ مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے مومن اور فاسق برابر ہوتے ہیں لا يستوون ہرگز برابر نہیں ہے تحضیب کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی غلطی نہیں کرتا کسی میدان عمل میں حصہ نہیں لیتا اور کسی کو چھیڑتا بھی نہیں ہے کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا کسی کو ستاتا نہیں ہے اور اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اپنے گھر کے اندر کسی کام میں شریک نہیں ہوتا کسی میدان میں نہیں آتا کسی کو چھیڑتا بھی نہیں ہے کسی کو تنگ نہیں کرتا کسی کا مال نہیں کھاتا کسی کو برا نہیں کہتا تحذیب کے نزدیک یہ بہترین انسان ہیں معاشرے کا اور دعا کرتے ہیں کاش سارے ایسے ہو جائیں اس نیک کی طرح ہو جائیں بے ضرر اور اس شخص کی طرح بننے یہ تحذیب کا مہیار ہے اور مختلف موقعوں پر ایسے ہی انسانوں کو تحذیب ترجیح دیتی ہے اور برادریوں میں ان کا احترام و اکرام کیا جاتا ہے یعنی اچھا انسان سمجھا جاتا ہے قرآن میں دین الہی میں اس انسان کو کہا جاتا ہے اہل قعود قائد بیکار یہ بیکار آدمی ہیں کیونکہ ذمہ دار نہیں ہے کسی میدان کے لیے حاضر نہیں ہے کوئی ذمہ داری اس کے دوش پر نہیں ہے کچھ کرتا نہیں ہے کچھ کر کے دکھاتا نہیں ہے نہ اپنی ذات کے لیے اس سے آگے کوئی قدم اٹھاتا ہے نہ اپنے خاندان کے لیے نہ اپنے قوم کے لیے نہ اپنے دین کے لیے انہیں قرآن اہل قعود کہتا ہے اور قرآن کا فرمانہ ہے کہ جو میادین عمل میں الہی میدانوں میں آ کر قدم اٹھاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں یہ بیکار نیک لوگ ان کے برابر نہیں ہیں بیکار نیک لوگ ان کے برابر نہیں ہیں فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجرا عظیما خدا وان تبارک و تعالی نے میدان عمل میں کوشش و جہد و جہد کرنے والوں کو برتری دی ہے قائدین پر ان لوگوں پر جو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں اہل قعود یعنی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں کسی کام میں حصہ نہیں ڈالتے ہیں فقط دیکھتے رہتے ہیں یا اتنی زحمت نظارہ بھی گوارہ نہیں کرتے کہ میدان عمل میں اگر کچھ لوگوں نے قدم اٹھایا ہے تو ہم دیکھ ہی لیں جا کر انہوں نے کیا کیا ہے ان نیک لوگوں کو قرآن پسند نہیں کرتا جنہیں تحذیب نیک کہتی ہے قرآن انہیں بیکار کہتا ہے چونکہ ذمہ دار نہیں ہے قرآن کریم میں ایک میار یہ ہے کہ جو انسان اپنے دوش پر کوئی اہد رکھتا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُ مَا أَحْدُ اللَّهَ عَلَيْهِ مُؤْمِنین میں سے کچھ مرد ہیں یہ قرآن کی خاص زبان ہے لہجہ ہے قرآن کا مُؤْمِنین میں سے کچھ مرد ہیں کچھ باز یہ مِن اس کو عربی زبان میں علماء طلبہ کی استلحہ میں اس کو کہتے ہیں مِن کو تبعیز کے لیے آگا محترم تشریف فرما ہے کہ مِن تقسیم کرنے کے لیے مِن تقسیم کا مِن ہے اس کا مانا ہوتا ہے کچھ باز باز مؤمنین میں سے مرد ہیں دوسرے باز کیا ہیں اس کے لیے نحج البلاغہ پڑھنی پڑھے گی مہارج نہیں قرآن کے ساتھ ساتھ نحج البلاغہ بھی پڑھیں چونکہ نحج البلاغہ تفسیر ہے قرآن کے لیے اور ساتھ ساتھ سمجھ میں آتی جاتی ہے بات اگر قرآن کے ساتھ نحج البلاغہ بھی رکھیں قرآن کا فرمانہ ہے کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُن مؤمنین میں سے کچھ مرد ہیں باقی کچھ کیا ہیں نحج البلاغہ میں ہیں کہ اشباہ الرجال وَلَا رِجَال یہ مردوں کے شبیعے ہیں مرد نہیں کچھ مرد ہیں کچھ مردوں کی شبیعے ہیں شبیعوں سے تو آپ آشنا ہیں کچھ مردوں کی شبیعے ہیں مرد نہیں ہیں چونکہ ان کے اندر مردانگی نہیں ہے مردانگی سے مراد قرآن خود فرماتا ہے مروت نہیں ہے ان کے اندر مردوں والے کام نہیں کرتے مردوں کا کام کیا ہے اہد کرنا اللہ کے ساتھ اور اہد کو وفا کرنا یہ مردانگی ہے یہ مروت ہے اللہ کے ساتھ اہد کرنا اور اہد کو وفا کرنا سچ کرنا سچ کر کے دکھانا منہم من قضا نحبا ومنہم من ينتظر کہ ایک مرد خب آج ساری دنیا نے دیکھا سرزمین حجاز پر جس نے اللہ سے اہد کیا اور وفا کر دیا ساری دنیا کو بتا دیا کہ مرد کیسے کہا جاتا ہے قرآن کا رجل کیا ہے من المومنین رجالون مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جو اللہ کے ساتھ اہد کر کے اس کو وفا کرتے ہیں اہد اللہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اہد کیا ہے وہ نبایا ہے اہد اپنا محمد وآل محمد پر ملز ولمتر صلوات اللہ وآل محمد وآل محمد وہ لوگ جو اپنی دوش پر ذمہ داری رکھتے ہیں کچھ ذمہ اٹھاتے ہیں بیکار نہیں ہیں انہیں قرآن بہت سرحتہ ہیں انہیں کو قرآن کریم برطری دیتا ہے عظمت دیتا ہے دوسروں کے اوپر تحذیب نہیں کرتی یہ فرق تحذیب میں معجوب ہے برا ہے اگر ایک گھر کے اندر ایک مومن ہے اور نوزو باللہ ایک فاسق تو گھر کے نظام کی خاطر دونوں کو ایک جیسا پروٹوکول جائیے دونوں بھائی ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں رشتدار ہیں دونوں کزن ہیں دونوں برادری کے ہیں دونوں کو ایک جیسا احترام دیں گے ورنہ برادری نظام میں خلل آ جاتا ہے شکوے پیدا ہوتے ہیں لیکن قرآن کا فرمانا ہے کہ الہی نظام میں و الہی تحذیب میں آپ کو ہر صورت میں مومن اور غیر مومن میں فرق کرنا پڑے گا مومن کو ترجیح دینی ہے آپ نے غیر مومن پر مجاہد کو ترجیح دینی ہے آپ نے غیر مجاہد پر وہ جو خدا کی راہ میں کوئی قدم اٹھاتا ہے اسے ترجیح دینی ہے آپ نے اس پر جو کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہر چند تحذیب اس کو قبول نہ کرتی ہو نہ مانتی ہو الہی میاروں پر اگر ہم دیکھیں جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں وعدہ بھی ہے خدا وانتبارک وطالہ کا کہ ہم بعض وقت دین کو بھی اپنے میاروں سے دیکھتے ہیں دین کو الہی میاروں سے دیکھیں کم اس کم دین کو اپنے کاموں کو بھی دینی میاروں سے دیکھیں لیکن دین کو دینی میاروں سے جان چاہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہماری راہ میں جہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں ہم ان کے لئے راستے بھی کھول دیتے ہیں جو ہماری راہ میں قدم اٹھاتے ہیں ہم ان کے لئے راستے کھول دیتے ہیں ایک بات ہمارے استاد بزرگوار خدا وانتبارک وطالہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے وہ اکثر درس میں فرماتے تھے اتنا انہوں نے تقرار کیا کہ وہ باتیں اذبر ہو گئی ہیں اب بولنے سے بھی نہیں بولتی ہیں بعض باتیں ہم چاہتے ہیں بول جائیں لیکن نہیں بولتے یہ استادوں کا کمال ہوتا ہے جو واقعا استاد ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ایسی ذہن نشین دل نشین کراتے ہیں کہ اگر انسان انہیں چھوڑنا بھی چاہے تو نہ چھوٹیں تقرار فرماتے تھے بار بار اسرار کرتے تھے اور وہ باتیں دل میں یہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں آزمایا ہے خدا کا فرمانا ہے ہم آپ کو آزمایں گے وَلَنَا بُلُوَنَّاكُمْ آپ کے ذہن میں رہے یہ بات تہہ اگر آپ نے کہا مومن ایک صورت میں اللہ کی آزمایش سے بچ سکتے ہیں لیکن وہ ہے میں کی صورت ہے ایک صورت میں امتحان نہیں ہوگا وہ یہ کہ مومن ہونے کا دعویٰ نہ کریں مہنگا سودا ہے امتحان نہیں ہوگا لیکن انجام بہت برا ہوگا مومن ہونے کا دعویٰ نہ کریں اگر مومن ہونے کا دعویٰ گیا ہے دعویٰ مومنیت رکھتے ہیں پھر تیار ہو جائیں آزماعش کے لیے امتحان کے لیے احاسب الناس کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں اَن يَقُولُوا آمَنَّا وہ کہیں آمَنَّا ہم مومن ہوگئے اور انہیں ہم چھوڑ دیں گے اَن يُتْرَقُوا چھوڑ دیے جائیں گے آزماعش و امتحان کے بغیر چھوڑ دیے جائیں گے یہ نہ ایسے نہیں ہو سکتا بلکہ ہم انہیں آزماعیں گے ان کا امتحان لیں گے اور اتنی آزماعش میں رکھیں گے ان کو کہ کھوٹے اور کھرے میں فارق ہو نکلائے صاف سکتا صاف معلوم ہو جائے کھوٹا کون ہیں اور کھرہ کون ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور یہ سنت ہے ہماری ہم نے پہلے والوں کو بھی ایسے ہی آزمایا ہے اَحَسِبَ النَّاسُ وَنْ يُتْرَقُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہیں ہم مومن ہیں اور آزماعش میں نہیں ڈالے جائیں گے آزماعش میں ڈالیں گے ہم ان کو آزماعشیں اللہ تعالیٰ کی مختلف ہیں تین لفظ آزماعشوں کے لئے قرآن میں اس سے زیادہ استعمال ہوئے ہیں تین الفاظ قرآن پڑھتے ہوئے نظر میں رکھیں ایک لفظ ہے بَلَا اِبْتَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ آزماعش کو کہتے ہیں بَلَا بھی آزماعش ہے اِبْتَلَا بھی آزماعش ہے اور نَبْلُوَنَّكُمْ بھی آزماعش ہے امتحان ہے ہم امتحان لیں گے آپ کو آپ کا اور ایک ہے افتنان ہم آپ کو افتنان کا امتحان لیں گے کچھ سے بَلَا کا امتحان لیں گے امتحان بے صورتِ اِبْتَلَا اِبْتَلَا کریں گے مُبْتَلَا کریں گے اور کچھ کو ہم افتنان پرچہ ان کا افتنان کا ہے دیتے رہتے ہیں نا پرچے آپ کبھی میت کا دیتے ہیں کبھی فیزکس کا دیتے ہیں کبھی کیمسٹی کا دیتے ہیں وہ بھی سی طرح اللہ کے پرچے دو طرح کے ہیں ایک ہے اِبْتَلَا کا امتحان اور ایک ہے افتنان اور ایک امتحان ہے یہی لفظِ امتحان افتنان کا امتحان جسے فتنہ بھی بنا ہے فتن افتنان فتن یفتنون قرآن کریم میں فراوان یہ لفظ استعمال ہوا ہے تفصیل اس کی دیکھنا چاہتے ہیں تو فتنہ آخر الزمان کتاب ہے موجود اس میں اس موضوع کو زیادہ کھولا گیا ہے فتنہ آخر الزمان کے نام سے نحج البلاغہ کے ایک خطوے کی تفصیر ہے اصل میں فتنہ آخر الزمان یہی جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ بھگت رہے ہیں جو بیٹ رہا ہے جو ہونے والا ہے یہ اس خطوے میں بیان ہوا تھا اور مومنین کی خدمت میں ارز ہوا تھا وہی کتابی شکل میں فتنہ آخر الزمان کے نام سے مومنین کے لئے تیار ہے موجود ہے زیادہ تفصیل وہاں دیکھیں میں صرف اشارتاً ارز کرتا ہوں کہ افتنان وہ عمل ہے جو سنیارہ انجام دیتا ہے دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں لوہار بھی کرتا ہے یہ کام لیکن سنیارہ سونے کو گوڑ کو لے کر پگلاتا ہے اس لئے پگلاتا ہے کہ اور کسی چیز میں کھوٹ ہو یا نہ ہو سونے میں ضرور ہوتی ہے اور کوئی اور کرے نہ کرے مسلمان ضرور کھوٹ کرتا ہے ویسے اس کا دل راضی نہیں ہوتا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لئے بھی اس میں کھوٹ ضرور ڈالتا ہے جب یہ جاتا ہے ماہر کاریگر کے پاس تو وہ دیکھنے کے لئے پہلے تو پرکتا ہے اس کو کسوٹی پر پھر جب اسے خالص کرنا چاہتا ہے کھوٹ نکالنا چاہتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے اس میں کھوٹ ہے لیکن ہم نکالیں کیسے اس کھوٹ کو نکالنے کے لئے اس نے احتمام کیا تو اس کو پگلاتا ہے پگلا کے بلکل پانی بنا دیتا ہے اس کو مائے بنا دیتا ہے اور جب مائے بنتا ہے تو اس میں جو کھوٹ ہے الگ ہو جاتی ہے اور سونا الگ ہو جاتا ہے اسی کو افتنان کہتے ہیں اتنی ہیٹ دو اس کو اتنا تپو اس کو اتنا تپو اس کو کہ پگل جائے اور پگلنے سے کھوٹ الگ ہو جائے خلوص الگ ہو جائے خالص الگ ہو جائے اس عمل کو عربی زبان میں قرآن کی اسطلح میں کہتے ہیں افتنان اب دوبارہ پڑھیں سورہ انکبوت کی آیت احس بننا سو ایترکو ایقولو آمن وہم لا یفتنون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ چھوڑ دیے جائیں گے دعوی ایمان کرنے کے بعد دعوی ایمان کے بعد آمن کہنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا انہیں افتنان نہیں کیا جائے گا ان میں سے کھوٹے اور کھرے میں فرق نہیں کیا جائے گا یہ ذہن سے نکال دیں احاسبہ اگر یہ غلط فہمی ہیں تو نکال دیں ذہن سے آزمایا جائے گا اور اس آزماعش میں پتا چلے گا ناخالص کون ہے کھوٹا کون ہے اور اسی بنا پر انہیں تقسیم بھی کر دیا جائے گا اب یہ اپنی زبانی جو بھی ہو لیکن اللہ کے میعار کے مطابق افتنان سے پتا چلتا ہے خالص اور غیر خالص میں انہی دنوں میں ایک عوضے میں طلاب کی خدمت میں باس ہو رہی ہے آفات کی ابھی عزیز نے آپ کی خدمت میں موضوع متعارف بھی کروایا اشارہ کر دیا پیثولوجی آپ جب جاتے ہیں علاج کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ صحت دے شفاہ دے سب کو وہ مؤثر علاج کے لیے پہلے بیماری ڈونڈی جاتی ہے ڈونڈنے کے لیے تشخیص کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں آزمائشی ہوتی ہیں تشخیص کو کہتے ہیں پیثولوجی اور یہ عمل جسم سے پہلے روح کے لیے اتباع الہی نے انجام دیا ہے اتباع الہی نحج البلاغہ کے خطبے میں حضور کے بارے میں امیر الممنین فرماتے ہیں کہ طبیب دوار رسول اللہ طبیب ہیں دیکھا دوکہ دیتا ہے موبائل بعض یہ سمجھیں گھر چھوڑا ہیں جبکہ جیب میں پڑا ہوا ہے اور کچھ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آف ہے جبکہ وہ آن ہیں اس کے دوکے میں نہ آئیں ایک دفعہ چیک کر لیں سارے دوبارہ نکال کے چیک کر لیں باوازِ بلانتر سلام اللہ محمد صدی اللہ محمد محمد ایک مومن بتا رہے تھے کہ اگرائی کہتے ہیں نا وہ جو وصولی کے لیے ریکبری کے لیے اگرائی اگرائی کے لیے گئی کسی اور اپنے گاگ کے پاس جمعہ کا دن تھا اور این وقت جمعہ نماز جمعہ ہونے والا تھا انہوں نے کہا کہ میں اس کے پاس پہنچ گیا وہ جمعہ پہ جا رہے تھے نماز جمعہ پہ وہ علی سنت تھے گاگ ان کے شیعہ تھے وہ جمعہ پہ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ نماز جمعہ پڑھتے ہیں جانا پڑا جمعہ میں شریک ہو گیا تو انہوں نے احترامن کہ یہ میمان ہیں لور سے آئے ہیں دور سے آئے ہیں ان کو امام کے پیچھے کھڑا گیا احترام کے لئے اور شروع ہو گئی نماز امام مائی کے اوپر سورہ جمعہ پڑھ رہے تھے اور ادھر سے مومن کا موبائل شروع ہو گیا اور موبائل میں ٹون کی جگہ گانا بھرا ہوا تھے اور یہ انہوں نے خود سنایا واقعہ یہ کسی واسطے سے نہیں سنا ہوا انہوں نے خود سنایا میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ دوکھے میں نہ آئیں اس موبائل کے دوکھے سے بچنے کے لئے یہ مثال دے رہا ہوں عبرت کی کہ انہوں نے کہا کہ اب جب بجا گھانا تو میں نے جیب میں تھا بند کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا نماز ٹوٹ جائے گی باطل ہو جائے گی اگر میں نے موبائل بند کیا تو نماز باطل ہو جائے گی نہیں ہوتی نماز میں جس جیب میں ہے وہیں سے نکال کے بند کر تو نماز باطل نہیں ہوتی موبائل بند کرنے سے اگر بند نہیں کیا تو سب کی باطل ہو جائے گی اور انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں بند کیا اس وجہ سے کہ نماز باطل نہ ہو جائے اور ادھر سے سورہ جمعہ ختم ہوئی ادھر سے ساری دنیا نے سنا اور آخر میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو امام نے سلام پڑھا تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں وہ سلام پڑھتے ہوئے تو کہا اس سے پہلے پہلے میں نے چھلانگ لگائی اگرائی بھی نہیں لی اور نہیں لیا وہاں سے سیدھا گاڑی پہ بیٹھا واپس آگیا کہ اب میری شامت آنے والی ہے عبرت کے لیے یار کے سلوات پڑھئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو ہماری راہ میں قدم اٹھاتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں استاد بزرگوار ہمارے یہ فرمایا کرتے تھے تکرارا فرماتے تھے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور آپ سے بھی اللہ نے وعدہ مانگا ہے اہد کہ آپ کچھ کریں اس کے مقابلے میں اللہ کا اہد و وعدہ ہے کہ خدا آپ کے لیے کچھ انجام دے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم تو آزمائیں گے آپ کو آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑو گے وہ بزرگوار یہ فرماتے تھے کہ آپ بھی اللہ کو آزماؤ آپ بھی اللہ کو آزماؤ کس طرح سے آزماؤ جو اہد اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ پورا کرو یہ دیکھنے کے لیے کہ ادھر سے اہد پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے آزماؤ اس کو قدم اٹھا کے دیکھو جب اللہ کا فرمان ہے میری راہ میں آو اللہ دین جاہدو فینا لنہ دینہم سو بولنا ہماری راہ میں قدم اٹھو ہم بند راہیں بھی تمہارے لئے کھول دیں آزماؤنا اس کو چیک کرو اس کو نیت کرو خالص نیت اللہ کے لئے کرو اور پھر دیکھو کہ بند راہیں کھلتی ہیں یا نہیں کھلتی ہیں بندر کھلتے ہیں یا نہیں کھلتے ہیں عزیزان ایمان رکھو خدا کے وعدوں کے اوپر اور چیک کرو آزماؤ ان وعدوں کو اللہ کے وعدوں کو خدا اپنی راہیں کھول لیتا ہے خب مختلف میدان ہیں جن میں الحمدللہ اہل خیر و خیر حضرات تشریف فرمائیں توفیق کے مطابق کوئی علمی کاوش کرتا ہے کوئی عملی کرتا ہے کوئی مشاورتی کرتا ہے کوئی ٹکنیکی فنی اور حوالے سے کوشش کرتا ہے کوئی مالی قدم اٹھاتا ہے اس طرح ایک کوشش مل کر کوشش کہلاتی ہے میں کوشش کا بھی منا کر دوں تفسیر کر دوں کیونکہ استعمال زیادہ کرتے ہیں کوشش کا لفظ لیکن کوشش کرتے مثلا عموما جب کہتا ہے کہ فارض کریں ہم نے دار القرآن بنانا ہے تو آپ بھی کچھ تعاون کریں کہتے ہیں کوشش کریں کہتے ہیں نا ہم کوشش کریں جب نہ دینا ہو کچھ تو کیا کہتے ہیں کوشش کریں جیسے دکان پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ اکثر اہلے تجارت ہیں دکان پہ جاتے ہیں گاگ جا کے قیمت پوچھتا ہے اور جب قیمت وہ آسمان سے لگی ہوئی ہوتی ہے یہ بچارہ زمین پر ہوتا ہے ذرا آگے ہو کے پھر آتے ہیں ہم تھوڑا سا دیکھ کے آتے ہیں دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باخلاق مومن متدین آدمی ہیں اس نے نہیں کہا مہنگی یہ میں نہیں خرید سکتا لیکن یہی بہترین طریقہ ہے کہنے کہ واپس آتے ہیں اور وہ کبھی بھی واپس نہیں آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں وہ واقعا کرتے ہیں کوشش اگر کہا ہے کوشش کرتے ہیں یہ بہترین وعدہ ہے کوشش کرتے ہیں چونکہ اللہ نے کوشش ہی تو مانگی ہے ہم سے کوشش ہی کرو کوشش ایک لفظ نہیں ہے ٹرخانے کے لئے کہ آپ چلے جائیں ہم کوشش کرتے ہیں کوشش کریں یہی وعدہ جو کیا ہے کریں اور وعدہ پورا کریں وفا کریں مرد اسی کو کہتے ہیں جو وعدہ وفا کریں پورا کریں وعدہ ایک وعدہ وفا کے بارے میں روایات ہیں بہت خوبصورت روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صلی اللہ وآلہ 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 ایک گھر میں تشریف فرما شور کرتے تھے بچے ان کی ماں نے ایک بچے کو بلایا یا اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ ادھر رو آپ کو چیز دوں ایسے کہتے ہیں نا بچہ ترخانہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ادھر رو آپ کو چیز دیتے ہیں اندر جا کے دو چیزیں تھپڑھ دکھاتے ہیں پھر آرام ہو جاتے ہیں کہ مہمان آئے ہوئے آرام سے بیٹھ ہو جاتے ہیں وہ چیز کا معنی سمجھ جاتے ہیں کہ چیز کس کو کہتے ہیں اس ماں نے بھی دیکھا کہ مہمان معزز محترم رسول گرامی تشریف فرما ہوئے ہیں گھر میں اور بچہ بچہ ہے بچے کو بچہ ہی رہنا ہے بچے کو بڑا بنانا اچھی بات بڑے کو بچہ نہیں ہونا جائیے بڑا بھی شوق نہ رکھے کہ میں بچہ باب جاؤں بچے کو بھوڑا نہیں بنائیں کہ یہاں آتھ باندھ چپ کر بیٹھے رہو ڈیڑھ گھنٹا جب تک ہم باتیں کر رہے ہیں بچہ ہے کس طرح سے ڈیڑھ گھنٹا بیٹھے باہر کیا اس نے یہ کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے شور کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے اس بچے کو کہا کہ بچے ادھر آؤ آپ کو چیز دوں حضور نے دیکھ لیا کہ بلا رہی ہے ماں اور بچہ چلا گیا حضور نے کہا کہ انس کو جو بلایا ہے آپ نے تو کیا دینا ہے اس کو تو اس نے فوراں کہہ دیا کہ خورمہ خجور جو عام چکلیٹ ہے عربوں کی وہ گرمی ہوتی ہے کہا اس کو خجور دینی ہے خورمہ دینا تو حضور نے کہا کہ ہر صورت عطمن دینا ہے اس کو جب کہا ہے کیونکہ وعدہ کیا ہے جب وعدہ کیا تو پورا کرو اس کو یہ نہ ہو جائے کہ آپ اسے فقط شور بند کروانے کی لئے خجور کا وعدہ دے کے اور پھر نہ دو اپنی طرف سے رسول کا احترام کر رہی ہو لیکن رسول کا قانون پائمال کر رسول کا احترام کر کیونکہ یہ رسول آئے ہیں وعدے پورے کروانے کے لئے اگرچہ بچے کے ساتھ بھی اگر وعدہ ہے تو پورا کرو بچے کے ساتھ بھی اگر وعدہ کیا ہے تو پورا کرو ایک اور روایت میں میں نے کہا بہت خوبصورت روایات ہیں یہ وفا وعدہ کی ایک شخص نے اونٹ تھا ظاہرا ناکہ وہ حیوان کبھی اڑیل ہو جاتا ہے رام نہیں ہوتا اس کو سبزہ ہاتھ میں پکڑ کے مٹھی میں سبزہ دکھاتا ہوا اس کو باڑے میں لے جانا جا رہا ہے جو موویشیوں سے سروکار ہوتا ہے تو وہ سبزہ پکڑ کے اس کو لے جا رہا تھا جانوار کو دکھا رہا تھا کہ اگر ادھر آ تو تجھے سبزہ دینا ہے چارہ دینا پھر آخر کار اس کو بند کر کے چارہ نہیں دیتے یہ منظر حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو چارہ دکھا کے اور بلا رہے ہو تو پھر چارہ دینا بھی پڑے گا ہیوان کے ساتھ بھی اگر کوئی وعدہ کی ہے تو وہ بھی پورا کرو اپنا یہ چارہ کھلانا پڑے گا آپ کو یہ نہیں کہ دکھاوہ دکھا کے دکھاوے کے لئے جانوار کو گھیر کے اور جا کے بند کر دو اس کو اور پھر کہو جی یہ تو جانوار ہے اس کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں پورے کرو وعدے یہ ایک چیز سیکھ لے ایک دین ہے ہی سرابہ وفا کا نام اللہ کے ساتھ وفا رسول اللہ کے ساتھ وفا آل رسول کے ساتھ وفا قرآن کے ساتھ وفا اپنے ساتھ وفا اپنے خاندان کے ساتھ وفا زویل حقوق کے ساتھ وفا یہ وفا ہی تو دین ہے سارا کوشش کہا ہے کوشش کریں گے کس کویں کوشش کے لئے عربی میں لفظ ہے جہد اور جہد دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے فسی لغت میں جہد ہے اور عام بولچال میں جہد بھی کہتے ہیں ابھی آپ نے دعا سنی ہے اشاء جس میں خوبصورت دعا ہے یہ دعا حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج شہد اللہ حضرت اللہ محمد اتنی زیبا خوبصورت دعا ہے کہ اس میں کوئی طبقہ محروم نہیں چھوڑا امام نے جس کے لئے دعا نہ کی کوئی طبقہ ہر ایک کے لئے دعا قواتین کے لئے دعا بوڑوں کے لئے دعا بچوں کے لئے دعا علماء کے لئے دعا متعلمین کے لئے دعا مجاہدوں کے لئے دعا فقیروں کے لئے دعا عمراء کے لئے دعا اغنیاء کے لئے دعا ہر ایک کے لئے دعا ہے اللہم تفضل على علمائنا بالزہد والنصیحة اے خدا ہمارے علماء کو زہد والنصیحة اتا فرمائے اے خدا وعل المتعلمین بالجہد والرغبہ ہمارے طالب المو کو کوشش جہد اور رغبت اتا فرمائے امام طلب کر رہے ہیں طلاب کے لئے متعلمین کے لئے وعل المستمعین بالاتباع والموعزہ وعل مشائخنا بالوقار والسکینہ بزرگوں کے لئے مشائخ ادیڑ عمر بزرگ ان کو کیا اتا فرمائے امام وقار باوقار بنا ان کو اور سکون اتمینان ان کو اتا فرمائے اس عمر کے مطابق جو چیز ضروری تھی بزرگوں کے لئے ودیڑ مومنین کے لئے وہ اللہ سے طلب کی ان کو وقار سکون و سکینہ اتا فرمائے اس میں طالب علموں کے لئے یہ دعا ہے ان کو رغبت و جہد اتا فرمائے قرآن کریم میں فراوان لفظ استعمال ہوا ہے امیر المومنین کا بھی فرمان ہے دو کام اپنی اندر پیدا کرو دو صفتیں سنجیدگی اور کوشش کوشش جس کے لئے لفظ جہد استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام توانائی پوری توانائی جتنی اللہ نے دیئے آپ کو ساری اس مقصود و مقصد کی خاطر صرف کرنا استعمال کر لینا ساری طاقت ساری توانائی لگانے کو کوشش کہتے ہیں پوری توانائی مثلا آپ نے یہ میز اٹھانی ہے کوشش کریں میز اٹھائیں کوشش سے کیا مراد ہے یعنی جتنا زور ہے آپ کے اندر وہ سارا آپ لگائیں اگر سارا زور ایک آدمی لگائے تو میز اٹھا لیتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا ہے کوئی ایسا جو میرے اندر اتنا زور نہیں میز اٹھانے کا بھلے نیت نہیں ہے بعضوں کی میز اٹھانے کی لیکن یہ نہیں کہہ سکتے توانائی نہیں ہے میرے اندر اگر یہ میز صندوق اور میں اکیلہ ہی اٹھا لوں گا کوئی مشکل نہیں اس میں وزن نہیں یہ تو کچھ ہے ہی نہیں یہ تو ہم نے بہت اٹھائی ہیں لیکن میز کا کہیں کمر میں داردہ مورا ہلا ہوا ہے نیت نہیں ہوتی نا کہ توانائی نہیں ہوتی طاقت ہے نیت نہیں بعض طالب اللہ آتے ہیں آگر کہتے ہیں نہیں طبیعت خراب ہے میں کہتا ہوں طبیعت ٹھیک ہے نیت خراب ہے طبیعت اور نیت میں فرق ہے نا بس ہوں کا نیت خراب ہوتی ہے ہم غلطی سے کہتے ہیں طبیعت خراب ہو طبیعت ٹھیک ہے بالکل اسی طرح توانائی اور ارادہ فرق ہے توانائی تو ہے اٹھانے کی لیکن نیت اور ارادہ اٹھانے کا نہیں ہے کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر انسان کو جتنی اللہ نے توانائی دی ہے مثلا یہی مقام مقدس جو آپ مومنین کے حمد سے تاثیس ہوا ہے اس میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیواریں تھی نکال دی ہیں خریدا ہے پہلے پلات لیا ہے بنایا نہیں یہ بنی بنا دی ہیں اتنا کام تھا آیا یہ اتنے گز کا پلات توانائی جو اس کے لئے چاہیے تھی کوئی ہے جو کہیں میرے اندر اتنی توانائی نہیں اکیلا ایک آدمی اگر یہ کہیں کہ ساتھ والا مثلا یا بازار میں ایک پلازہ مل رہا ہے دکان مل رہی ہے بہت سستی اور جس میں توانائی نہیں وہ بھی کہتا ہے ڈھیل کروا دیں کہیں نہ کہیں سے کر لیں گے مل کے کر لیں دو پارٹنر مل کے لیں لیں بھی لیتے ہیں چونکہ ارادہ ہوتا ہے ماشاء اللہ اتنے بڑے کام نہیں ہے اللہ نے کوشش ہی مانگی ہے ہم سے لیس لیل انسان اللہ ما سعا اے انسانوں تمہارے بس میں فقط کوشش ہے نتیجے اللہ کے پاس سمرات اللہ کے اختیار میں اور اللہ نے جب وعدہ دیا ہے تم قدم اٹھاؤ خدا بند دروازے کھول لے تو آزماؤ اس کو کوشش کرو اس کو چیک کرو اس کو کہ ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا دو کام ایسے ہیں روایت موجود ہیں روایت نبوی ہے موجود کہ دو کام میں تو پسپش بلکل نہ کرو ایک شادی میں اور ایک گھر میں پہلی شادی کی بات ہو رہی ہے شادی کرنے میں دیر نہ کرو بہانے نہ کرو ابھی نوکری نہیں ہیں بچے کی پڑھ رہے ہیں ابھی یہ مرحلہ رہتا ہے ابھی وہ حضیب اور دین کچھ اور کہتے ہیں ہے نا دل کی بات غور شروع کر دیا کرو اور غور کرو آپ ہی کی خاطر ہو رہی ہے جو بچہ شادی کی عمر کو پہنچ آیا ہے اور اسے کہو شادی کرنی ہے تو ماری وہ کہہ نہیں میں نے ابھی نہیں کرنی شادی اس سے ڈرو اس کے شر سے ڈرو اور اس کے بارے میں اللہ سے دعا مانگو خدا اس کو بچائی جو یہ کہتا ہے شادی کے عمر میں آ کر کہہ رہا ہے میں نے شادی نہیں کرنی تحذیب میں ہے کہ اگر کوئی بچہ اٹھ کر آ کر آپ کو کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے ہمارے زمانے میں ہمارے دادا کے زمانے میں پینتالیس سال سے پہلے کوئی شادی کا نام ہی نہیں لیتا ہوگا اس زمانے میں ہوں گے حالات ایسے پینتالیس سال تک ہوتا ہے لیکن اس وقت تجربے اور آداد و شمار بتاتے ہیں کہ بارہ سال میں بالک ہو جاتے ہیں جو تحذیب ہے آپ جس تحذیب میں ہیں یہ اگر کوئی بچہ آ کر کہتا ہے میری شادی کرو تو اس کا فورا ماتھا چومو کیونکہ پاک بچہ ہے شکر خدا بجال یہ پاک ہے ڈر اس سے جو کہتا ہے میں نہیں کرنی اسے پکڑو کہ کیا کھاتا ہے اسے پکڑو یہ گفتگو میں نے ایک جگہ کی ایک جوان گیا گھر میں جا کے باپ کو کہتا ہے میرا ماتھا چومو والد نے کہا دماغ ٹھیک ہے میں کیوں تیرا ماتھا چومو اسے کہ پہلے ماتھا چومو پھر بتاتا ہوں گیا باہر کیا والد نے چوم لیا سندگی میں پہلی دفعہ بیٹے کا ماتھا چوم لیا کہا بتاؤ اس نے کہا کہ جو بچہ شادی کی خواہش کرے تو ماں باپ اس کا ماتھا چومو تو آپ سمجھ تو کہیں ہوں گے تو اس نے کہا آج سیاغا صاحب کے پاس جانا ممنوع تی وہاں نہیں ماتھ جانا تھے شادی کے بارے میں روایت ہے وعدہ ہے اللہ کا کہ شادی کے بارے میں آپ پیسے دیکھ کے اقدام نہ کرو آپ شادی کا اقدام کرو خدا خود بند دروازے کھول دے گا یہ وعدہ ہے اللہ بشرتی کہ اسراف نہ ہو اسراف نہ ہو صرف ضروریات ہو یہ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ کا چیک کریں اس کو دوسرا مکان بنانا اگر اپنا گھر بنا رہے ہو ضرورت کا گھر اگر ضرورت کا گھر بنانا ہے پاز لگے رہتے ہیں پہلے پیسے جمع کریں جمع کریں پھر جب ہوں گیا ساٹھ سال تو لگے رہے نیت کر اس بارے میں بھی روایت ہے مکان میں اقدام شروع کر دو خدا آپ کے لئے بند دروازے کھول دے ایک طالب علم کے لئے ہے طلب علم کے لئے جو شخص علم طلب کرتا ہے خدا کی خاطر اس کا وعدہ خود خدا نے دیا ہے قرآن میں اس کا وعدہ کہ اس کا رزق خدا کے سپورد ہے اس کو رزق کے پیچھے نہیں لگانا رزق کو اس کے پیچھے لگانا دو رزق ہے ایک جس کے پیچھے انسان جاتا ہے اور ایک جو انسان کے پیچھے آتا ہے باقیوں کو کہا کہ میں نے رزق بنا کے رکھ دیا ہے دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے وَإِنَّهُ لَيْسَ لِيْ عِلْمٌ بِمَوْزِ اِغْرِزْقِ اے خدا یا مجھے اپنی رزق کے ٹھکانے کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے مجھے نہیں معلوم یہ سمندر میں ہے یہ خشکی میں ہے یہ پہاڑوں میں ہیں یہ میدانوں میں یہ کہاں ہے تو مجھے رہنمائی فرما کہ جو میرے لئے رزق مقرر فرمایا ہے وہ کہاں ہے اے پروردگار تو رہنمائی فرما کہ میں اس کی جستجو میں کہاں جاؤں سمندروں میں جاؤں خشکیوں میں جاؤں پہاڑوں میں جاؤں کہاں رزق ایڈریس پوچھتا ہے کہ خدا کہاں ہیں وہ بندہ کہ میں اس کے نصیب میں چلا جاؤں یہ وادی ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر انسان کا ایمان ہونا چاہیے پوری توانائی صرف کرنا پوری توانائی خب ہر ایک اپنی توانائی دیکھ کتنی ہیں اس کے اندر کتنی توانائی بس مجھ میں کتنی توانائی ہے عموما یہ آجی صاحب تشریف فرما ہیں ابھی یہ اکثر ترجمانی کرتے ہیں آپ سب کی البتہ کہتے ہیں کہ مختصر مجلس پڑھا کریں چھوٹی تھوڑی مجلس پڑھا کریں خب اب بات یہی آ جاتی ہے کہ انسان جتنی توانائی ہے ساری خرچ کریں مجلس پڑھنے کی جتنی طاقت ہے وہ ساری سرف کرنی ہے جب طاقت ختم ہو جائے مجلس ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں لا تبخس الناس اشیاء اہم لا تبخس الناس اشیاء اہم یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بینر فریم کلینڈر دکانوں پہ گھروں میں موبائل میں وال پیپر یہ چیزیں ہیں جو بنا کے ہمیں صبح و شام چونکہ یہ اصول ہیں یہ میار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں لا تبخس الناس اشیاء اہم کم نہ کرو گھٹاؤ نہیں لوگوں کے حقوق کو لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کی اشیاء تمہارے اوپر آئید ہوتی ہیں ان میں کمی مت کرو اگر ہدایت دے رہے ہو آپ کا کام ہدایت دینے تو کمی مت کرو تعلیم دے رہے ہو تو کمی مت کرو پڑھا رہے ہو تو کمی مت کرو اگر ٹیچر ہو پوری توانائی صرف کرو اس نسل کو پڑھانے کے لئے یہ کوشش شمار ہوگی اگر پوری توانائی نہیں کی میز اٹھائیں کوشش کرتے ہیں اور میں ایسے ہاتھ رکھ لیتا ہوں جیسے جنازہ کے ساتھ سواب کے لئے ہاتھ رکھ لیتے ہیں جنازہ اٹھانا ہوتا ہے کرو نہ کہ صرف آپ ٹچ کرو سواب کے لئے ٹچ کرنے کا نہیں ہے بلکہ اسے بہقیدہ بو جائے آپ کے کندے کے اوپر بو جائے اتنا اٹھا ہو یا ہاتھ کی اوپر بو جائے توانائی لگاؤ اس کے اندر بعض وقت توانائی زیادہ ہے لیکن میں نے ایسے ساتھ ہاتھ رکھا ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور اس کا نام کوشش رکھا ہوئے یہ نہیں ہیں کوشش کوشش پوری توانائی مکمل توانائی اپنی صرف کرو عزیز اگر قرآن کریم کے اصولوں کو ہم اپنائیں ایک معاشرے کے اندر اگر دس مومن پورے شہر لاہور میں میں یہ ذمہ داری سے عرض پورے لاہور شہر میں اگر دس مومن یہ اہد کر لیں کہ ہم نے جو اللہ نے ہمیں توانائی دی ہے ہم وہ ساری توانائی اللہ کی رحمی خارج کریں گے یہ کوشش ہے دس مومن اگر کوشش کا اہد کر لیں دس مومن اگر اس شہر کے اندر کوشش کا راہ خدا ہمیں کوشش کا اہد کر لیں کم از کم مکتب تشیعیو کی کوئی کمی اس شہر کی حد تک باقی نہیں رہے گی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ جو ہمارا ایک ضابطہ بن گیا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا بس وہ ثواب کی خاطر ڈال دیتے ہیں صدقہ نکالتے ہیں صدقہ کو صدقہ اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ صداقت اور سچائی کی دلیل ہے کس چیز کی اپنی جان کا صدقہ نکالتے ہو پانچ روپے پانچ روپے گیا گاڑی سٹارٹ کرتا ہے پانچ روپے جیل سے نکال کے در رکھ دیتا خوب پانچ روپے سے صرف پنچر سے بچ سکتے ہو پانچ روپے میں اتنا ہی ہے پانچ روپے سے تو جان نہیں بچ صدقہ ہے صداقت کی علامت و دلیل ہے ثابت کرو سچے ہو اپنی صداقت کا ثبوت دو آپ سچے ہیں ہم سچے ہیں من المومنین رجال صدق مومنوں میں سے مرد وہ ہیں جو سچے ہیں سچ کر دکھایا اہد جو اپنے خدا کے ساتھ باندھا تھا کچھ اہد وفا کر کے گزر گئے اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں کچھ انتظار کر رہی خوب الحمدللہ یہ بھی چند مومنین نے احساس کیا کہ ہونا چاہیے ہمارا یہ مرکز تربیتی تعلیم عبادی انشاءاللہ باقی مومنین کے تعاون سے اس میں مزید آگے بننا بھی ہے پھیلنا بھی ہے اور آئندہ نسلوں نے انشاءاللہ یہاں سے ہدایت بھی پانی ہے قرآن کی تعلیم اہل بیعت کی تعلیم اس وقت جو تشیعہ کا جو نقشہ ہے دنیا کا آپ کے سامنے ہیں ہم اگر اپنی پوری تعوانائی نہیں لائے میدان میں تو دشمن لے آیا ہے میدان میں پوری تعوانائی کے ساتھ دشمن تشیعہ اس وقت تشیعہ کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ آگیا اس کے لئے تو دلیل نہیں چاہیئے کہ میں دلیل بھی دوں ساتھ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں سارے دیکھ رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ کسر نہیں چھوڑی اس نے حق ادا کیا دشمنی کا جہاں جہاں تشیعہ کی طاقت تھی عراق تھا عراق کے اندر فتنہ عراق کے اوپر لشکروں کی یلغار لبنان تھا لشکروں کی یلغار بہرین تھا سرکار اور حکومت کی یلغار حجاز تھا حکومت کی یلغار ایران تھا محاصرہ ایران کے تشیعہ کا مرکز ہے اس وقت پایہ تخت ہے ایران ایران بے حیثیت ایران کوئی اہمیت نہیں رکھتا علامہ اقبال کے بقول کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے تجھ پر کوئی فرق نہیں بڑھنا اگر ایران ختم بھی ہو جائے امام خمینی یہ فرماتے تھے اس لیے نہیں آئے کہ ایران بچانا ہے اسلام قربان کر کے ایران بچانا ہے امام فرماتے تھے کہ ایران بے شک ختم ہو جائے اسلام بچانا ہے اور یہ امام خمینی کا فرمانا تھا کہ اسلام ایسی چیز ہے کہ سید الشہداد جیسی ہستی جس پر قربان ہو سکتی ہے پس پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا کہ کیا بچانا ہے جب وہ ہستی قربان ہو سکتی ہے تو سب کچھ قربان کیا جانا چاہیے اس کی اوپر آج یہ جو مختلف ممالک شوک آرزو شیخ چلی والا منصوبہ ہے چونتیس ملک ہوں گے ان کی افواج ہوں گی یہ جو وزیر دفاع ہے حال سعود کا یہ فلمی دنیا کا بچہ ہے فلمیں بہت دیکھتا ابھی بھی اس کی عادت ہے ابھی بھی اس کے بارے میں آئے کہ پانچ گھنٹے روزانہ ابھی بھی کمپیوٹر گیم کرتا ہے اس وزارت کے سنبھالنے کے بعد جنگ چھیڑنے کے بعد بھی یہ عادت اپنی ترک نہیں کرتا 29 سال عمر ہے اس کی اور شہزادہ 29 سال کا ہو تو 9 سال کا ہی ہوتا ہے سمجھو اس کو چونکہ اس کے اندر شخصیت اتنی نہیں ہوتی پختہ خوب یہ اس طرح کا ایک لوفر اور غیر پختہ انسان فساد میں مبتلا یہ ولی عید بن گیا اور مستقبل کا پادشاہ بننے والا ہے اور ابھی شایخ خاندان کا صفایہ کرنے والا ہے یہ خود کوشش کر رہا ہے ملک کے اندر ہی اس نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ جتنے مدین پادشاہ حد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم ظالموں کو محلت دیتے ہیں کس کی محلت کہ اپنا نصاب پورا کریں کر لو جتنا ظلم کرنا ہے اتنا کر لو پھر اس کے بعد ان کے اوپر اتمام حجت ہو جاتی ہے اتمام حجت ہو جاتی ہے پھر ہم ان کو مسل کے بلکل صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں نام و نشان ان کا ختم ہو جاتا ہے آل سعود نے اپنا نصاب ظلم مکمل کر لیا آخری ظلم کر لیا انہوں نے اب انہیں مزید محلت نہیں دی جائی لیکن ایک بچے گانہ خواب اس نے دیکھا ہے اس کے پیچھے سازشیں ہیں عربی غربی سہہونی سب نے مل کر یہ نقشہ جمع آیا ہے کہ چونتیس ملکوں کی فوج ہو اور یہ اس کا کمانڈر ہو اور یہ ان کو فرمان دے رہا ہو فضائیہ اور میزائل اور پام اور دیپو انہوں نے دنیا میں سب سے بڑا اسلے کا بنایا وہ کس کے خلاف صرف تشہیہ کے خلاف یہ دشمن نے اب آپ جا کر سرچ کریں پڑھیں بقیدہ نیٹ پر کر لیں دوسرا کوئی سورس ہے اس سے پڑھیں آپ کہ انہوں نے جتنا اسلحہ اکٹھا کیا ہے پوری دنیا کا اسلحہ ایک طاقت استعمال کر دی اب فوجیں خریدتے نہیں ہیں حکومتیں خرید رہی ہیں یعنی پوری طاقت استعمال کر رہے پوری طوانائی پوری طوانائی لے کر آ رہے ہیں آپ کے مقابلے میں جب ہمارے مقابلے میں پوری طوانائی لے کر آ رہے ہیں تو یہاں پر بقا کا تقاضہ کیا ہے کہ پوری طاقت کے ذریعے اس وقت نہ سوچو یہ تحذیب کے میعاروں سے نہ سوچیں عزیز آنی من الہی میعاروں سے سوچیں چونکہ آپ کے پاس جو کچھ ہے تحذیب نے کچھ نہیں آپ کو دیا خدا نے دیا ہوا ہے تو جب اللہ کا دیا ہوا سرمایہ ہے تو اللہ کے طرح سے طولو تحذیب کی طرح اسے کیوں طولتے ہیں اللہ کے طرح سے طول اللہ نے جب آپ کو سب کچھ اتا کیا ہے تو سب کچھ لے او اللہ کی خاطر اگر دین محفوظ رہا تشیعو محفوظ رہا تشیعو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم جیسے ہزاروں پیدا کر سکتا ہے لیکن خدا نخواستہ اگر تشیعو کمزور پڑ گیا تو مجھ جیسے میں طاقت نہیں ہے کہ تشیعو کو بچا سکیں تشیعو ہمیں بچا سکتا ہے دین ہمیں بچا سکتا ہے اس لیے پوری طاقت پوری طوانائی اپنی صرف کریں پوری طوانائی صرف کرنے کا مطلب اپنے مکتب کے لئے اپنے دین کے لئے اپنے دین و مکتب کے لئے انفرسٹیکچر بنائیں بنیادیں بنیادیں بنیادوں کی طرف زیادہ توجہ کریں جو کئی نسلوں کے کام آئیں بنیاد اس کو کہتے ہیں جو کئی نسلوں کے کام آئیں اگر آپ بیل بوٹیاں لگائیں گے بیلے لگائیں گے جیسے بیلے ہیں ککڑی کی بیل ہے فلان کی بیل ہے بیل کی عمر تین مہینے ہوتی ہے تین مہینے بیل کی عمریں پھر خوشک ہو جاتی ہیں پھر پھل نہیں دیتی ہے نئے سیرے سے پھر کاشت کرنا پڑتی ہے لیکن کھجور کا درخت اگر ایک دفعہ کاشت کر لیں تو دس نسلیں آسانی سے کھاتی ہیں اگر افاظت کریں تو اس سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں ایسے باغات کاشت کریں ایسے نخلستان کاشت کریں جو آپ کی نسلوں کے کام آئیں انشاءاللہ آج آپ بزرگوں کے ہاتھوں سے یہ مرکز قائم ہوا تو اس نیت کے اتنی دور نگاہ رکھیں کہ آپ کی اولاد کے پوتے نواز سے بھی انشاءاللہ اس مرکز تربیت میں تعلیم و تربیت پائیں اور افراد کو دیکھ کر نہ بنائیں کوئی چیز نسلوں کو دیکھ کر قائم کریں نسلوں کو دیکھ کر بس وقت افراد تھوڑے ہوتے ہیں تو جگہ ہم چھوٹی سی بناتے ہیں اور یہ نہیں دہن رکھتے کہ آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا آج شہر کے اندر ہیں ایسی جگہ وہاں چھے آدمیوں کی جگہ بنی ہوئی ہے چونکہ اس وقت چھے ہی تھے یہ تو انہوں نے اپنی لئے یہ بنائی اپنی نسلوں کو نظر میں نہیں رکھا نسلوں کو نظر میں رہ کر توانائی اللہ نے دی ہے آپ سے جہد و کوشش مانگی ہے کوشش کا مطلب ہے جتنی توانائی اللہ نے دیا وہ ساری اللہ کی رحمیں صرف کر دیں یہ بہت بڑی توفی ہے اور اگر خدا دے دے یہ توفی تو پھر شکر مت بھولیں شاکر ہوں کہ خدا نے آپ کو اس کام کے لئے انتخاب کیا ہے یہ سعادت آپ کے نصیب ہوئی ہے ایک مومن بتا رہے تھے دوسرے مومن کو ترغیب دلا رہے تھے کہ آپ کو رائے خدا میں قدم اٹھائیں تو انہوں نے بڑی سچائی کے ساتھ بات کی انہوں نے کہا بھائی جو آپ چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں میرے پاس پیسہ ہے اللہ نے بہت دیا ہے پیسہ چھپایا نہیں اب یہ بھی ایک ہے بات کہ مثلا اگر اللہ نے توفیق دی ہے کوڈ ہیں بعضوں کے کوڈ ہیں ایک کسی میسیج میں یہ تھا ایس ایمیس میں تھا بتایا کسی نے کہ یہ آیا ہے کہ اگر عورت گھر سے نکلتے ہوئے کہے پانچ منٹ میں تیار ہوتی ہوں اور مرد گھر آتے ہوئے کہے پانچ منٹ میں پہنچتا ہوں تو دونوں پر بھروسہ نہ کریں اگر عورت کہتی ہے پانچ منٹ میں آتی ہوں تو آپ اس کو سمجھو دو گھنٹے اور مرد گھر آتے ہوئے اگر کہے پانچ منٹ میں پہنچتا ہوں تو سمجھو دو گھنٹے اس کو نکلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اس کو آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے تو ان پر بروسہ نہ کریں اسی طرح بھی یہاں آہستہ آہستہ ہمیں زبان سمجھا رہی ہے یہاں کی کہ جب دعوت کسی کو دیں کہ یہ کار خیر ہے اس کے اندر کوئی قدم اٹھاؤ تو کہتے ہیں آج کل حالات بہت خراب ہیں آج کل بجگل مندہ پڑا ہوا ہے پہلے نہیں سمجھاتی تھی پہلے ہم ڈکشنری دیکھ کے اس جملے کا مانہ کرتے ہیں حالات خراب کس کو کہتے ہیں حالات خراب یہ ہیں کہ ابھی جتنی جگہ تھی وہ ساری بھر گئی ہے ہمارے پاس مزید جگہ چاہیے اللہ نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ جگہ ساری بھر گئی ہے ابھی اس کو اور لانا ہے یہی معنی ہوتا ہے حالات خراب شوق نہیں ہونا چاہیے حالات خراب ہونے کا جن کو شوق ہوتا ہے کبھی کبھی ہو بھی جاتے ہیں حالات خراب خدا بچائے انشاءاللہ سب شاکر رہا کریں کہیں ہیں اس مرد نے سچائی سے کہا اس مومن نے کہا بھائی پیسے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں پیسے جتنے آپ سوچتے ہو اس سے بھی زیادہ ہیں لیکن دل نہیں ہے صرف پیسے ہیں دل نہیں ہے مارے پاس دینے کے لیے لہذا آپ کو کچھ بھی نہیں دینا شاکر کیوں ہوں ہم پیسے تو اللہ نے بہت دنوں کو دیئے ہوئے ہیں توفیقہ شاکر اس بات کو ہوں کہ خدایا تو نے یہ نعمت دی ہے اور اس نعمت کو تیری راہ میں لگانے کے لیے دل بھی دیا ہے تو نے توفیق بھی دیا ہے اور اگر ایک دو مومن بھی کوشش کریں تو انشاءاللہ پورا ملک آباد کیا جا سکتا ہے پورا ملک آباد کیا جا سکتا ہے یقین جانے ہیں اس بات پہ یقین رکھ لیں کہ اگر چند مومنین بھی کوشش شروع کر دیں یعنی کوشش اب اس معنی میں جو عرض کیا ہے پوری توانائی جو اللہ نے ان کو دی ہے ان کی اپنی نہیں ہیں اللہ نے دی ہے اللہ کی دیو اتوانائی اللہ کی خاطر خارج کریں پورا ملک آباد ہو سکتا ہے الحمدللہ جن سابقین نے یہ قدم اٹھایا احساس کیا خدا ونطبارک وطاللہ انہیں عجر عظیم اتا فرمائے اور پروردگار ان کے اس عمل میں خلوص و اخلاص اتا فرمائے اور بے احسن وجہ خدا قبول فرمائے آگے اس کو آباد کرنا ہے چونکہ تعلیم کا مرکز ہے وہ تربیت کا مرکز ہے اور تعلیم اور تربیت بھی سب طبقات کی بزرگوں کے لیے بھی یہاں پر پاقیدہ درس قرآن ہوگا درس احکام ہوگا درس اخلاق ہوگا اور خواتین کے لیے بھی یہاں اس طرح وہ ٹیم ٹیبل اس کا بنا کر یہاں لگا دیں گے کہ کون سے دن اور وقت خواتین کے لیے مقصوص ہوں گے اور کون سے دن اور وقت مردوں کے لیے اور بچوں کے لیے بالخصوص بچوں کی بھی کٹیگریز ہیں جوان ہیں نوجوان ہیں کچھ چھوٹے ہیں اس طرح کوشش کریں گے کہ یہ مرکز انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اپنے مقصد کے اندر آباد ہو فعال ہو یہ نہ ہو کہ تعلیم لگا رہے اور اتوار کے اتوار کھلے عمل تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری ہوگا اور زیرے چونکہ تعلیمی مرکز ہے جس وقت میں یہاں نماز کا وقت قریب ہو جائے گا تو یہاں نماز باجمات بھی انشاءاللہ قائم ہوگی وہ شہدین پورا لگ جائے گا اساتید معین ہے انشاءاللہ اور آپ مومنین کرام نے کوشش کر کے اپنی اولاد کو اپنی گھرونوں کو ترقیب دلا کر اس کو آباد کرنا ہے جو بن گیا ہے اور پھر ساتھ ہی کوشش کرنی ہے اس کو وسط دینے کے لئے انشاءاللہ بنجائش ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی رہی ہیں بنجائش ہے ایک یا دو مومنوں کی عمت کی ضرورت ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی طرف سے لطف و انعائت آپ کے شامل حال ہوگا ایسے ہی عمور میں سبقت لینی چاہیے یہ خیال لکھیں کوئی پہل نہ کر جائے آپ سے اگر پہل کر گیا تو ظاہر ہے پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سابقین میں شمار ہو جائے اور یہاں عیسار نہ کریں دوسروں کو پہل کا موقع دیں کہتے ہیں اچھے کاموں میں دوسرے مومن کو پہلے موقع دیں یہاں پر آپ خودخواہ بن جائیں کہ سبقت اللہ کی راہ میں سبقت لینے میں میں نے سب سے پہلے شامل ہونا ہے عیسار دوسرے کاموں میں ہے دوسری جبوں پر عیسار کریں دوسروں کو موقع دیں خود پیچھے ہو جائیں لیکن یہاں پر خود انشاءاللہ آپ نہیں اور ظاہر ہے اس کی انتظامیاں ہیں وہ انتظامیاں بھی انشاءاللہ مقرر ہو جائے گی اور ان کی ذمہ داریاں بھی معین ہو جائیں گی یہاں صفائی ہے بجلی ہے ضروریات ہیں اس کا مینٹیننس ہے اس کے دیگر خراجات یا اس کے ملوازمات وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور آپ مومین کی حمد سے انشاءاللہ احسن طریقے سے بنیں شروع سے ہی جب یہ عزیزان سوچ رہے تھے کہ یہ مرکز بنائیں تعلیم تربیت عبادت کے لیے اسی وقت سے ارز کیا تھا میں بعض علماء کی خدمت میں بھی ارز کیا ہے کہ ایک مارڈل بنانا ضروری ہے دینی مرکز کا جہاں پر اس کو دوسرے بھی کاپی کر سکیں دوسرے بھی اس کو لے کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اسی کو پھر بنائیں انشاءاللہ آپ عزیزان یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس مرکز کو ایک مارڈل مرکز بنا دیا اس کے نتائج سمرات دین کے لیے قوم کے لیے ملت کے لیے مملکت کے لیے انشاءاللہ وہ ہوں جو رضا خدا کے مطابق ہوں انشاءاللہ تو آگو ہیں خدا واند تبارک و تعالی اللہم بحق اسمک العظیم العظم العز العجل العکرم یا اللہ 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 خدا واندہ بحق محمد و آل محمد بحق اسماء خسناء خود بحق قرآن بحق شہداء بحق علیاء بحق صدیقین پروردگارہ یہ قدم خیر جن مومنین نے اٹھایا ہے پروردگارہ ان کی جانب سے اپنی بارگاہ میں اس قدم خیر کو قبول فرمائے خدا واندہ اس عمل کے اندر اخلاص و خلوص عطا فرمائے اس بنیاد میں پروردگارہ تقویٰ اور رضا کی توفیق عطا فرمائے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جن مومنین نے یہ توفیق نصیب ہوئی ہے ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے خدا واندہ ان کو ہر شر و بلا سے محفوظ فرمائے ان کو آفات سے محفوظ فرمائے تمام مومنین کو پروردگارہ فتنوں سے محفوظ فرمائے خدا واندہ بحق محمد و آل محمد جو اہد تیری ذات کے ساتھ پروردگارہ کیا ہے ہم نے اور تُو نے ہمارے دوش پر ڈالا ہے پروردگارہ اس اہد کو وفا کرنی کی توفیق اطاف خدا واندہ بحق محمد و آل محمد بحق قرآن بحق سید شہدہ بحق شہدہ اے کربلا پروردگارہ جن مومنین نے یہ قدم اٹھایا ہے ان کے مرہومین کو جوار رحمت میں مقام تمام مرضا اسلام کو شفا اتا فرمائے خصوصا بانیان مرکز کے مریضوں کو پروردگارہ جلد شفا اے کامل خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس مرکز نور و علم و ہدایت کو آباد کرنی کی ہم سب کو توفیق اتا فرمائے خدا بندہ وہ آفات جو عموما آجاتی ہیں ان مراکز کے آباد کرنے میں اور ان مراکز کے نظام میں خدا یا اس مرکز کو دیگر تمام دینی مراکز کو ان آفات سے پاک و پاک اضافر خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامی کو ظلم و ستم سے نجات آتا ملت تشیعیو کو ظالمین کے ان فتنوں سے محفوظ فتنہ تکفیریت و آل سعود کو نیس و نابود فرمائے خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرمائے سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرمائے انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرمائے مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے ملک کے اندر آمن و آمان قائم فرمائے ملک کے اندر دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرمائے ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرمائے فیروانی امیر المومنی ازاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بلخصوص سرزمین حجاز میں یمن میں شام میں لبنان میں بہرین میں عراق میں ایران میں افغانستان میں و بلخص پاکستان میں سب کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے علماء اکرام مراجع ازام کی حفاظت فرمائے مساجد ازاخانوں کی حفاظت فرمائے مدارس و حوزہ علمیہ کی حفاظت فرمائے ان مراقز میں قدم اٹھانے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے خدا وندہ بحاک محمد وعال محمد اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرمائے ملت کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرمائے فتنہ و شرق پھیلانے والوں سے اس ملت کو محفوظ فرمائے پروردگارہ ہم سب کو اپنے فرائز دینی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان فرائز دینیاں کو نبہنے کی توفیق عطا فروردگارہ بحق محمد و علی محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد از ظہور فرمائے ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا آپ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے اپنی سلامتی کے لیے خصوصاً بانیان مرکز کی سلامتی اس مرکز کو اور اس جیسے دیگر مراکز کو انشاءاللہ بنا کے آباد کر سکیں تین دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھئے محمد و علی محمد اللہ و علی محمد صلی اللہ و علی محمد و علی محمد